بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی و بہنوں آپ کیسے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آہرت کی تمام نعمتوں سے نوازے آمین اپنے چینل آئین و یقین پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ کے لئے بہت ہی پیارا عمل لے کر آیا ہوں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے صدق دل سے صبح سید الاسطغفار پڑا تو وہ شام تک مر گیا تو جنت میں جائے گا اور جس نے رات کو صدق دل سے پڑا تو صبح ہونے تک مر گیا تو جنت میں داہل ہوگا بھائیوں اور بہنوں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنے بخشش کے سمان پیدا کیے ہیں لا تعداد عمال ایسے ہیں جن کو کرنے سے گناہ ماف ہوتے ہیں جنت ملتی ہے یعنی یہی اس کی رحمت ہے مگر ہم ہیں کہ دنیا کے کاموں میں مشغول ہو کر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے دور ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے اللہ نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرماتا ہے انسان ہود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے تو چلئے آپ کو سید الاستغفار پڑھ کے سناتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انت رب لا الہ الا انت حلبتنی وانا عبدکا وانا علا اخدکا ووادکا مستاتتو عوضبکا من شر ما سناتو ابو لکا بنباتکا علی وعبو بزنبی فاقفر لزنوبی فا انہو لا یخفر زنوبا الا انت بھائیو بہنو صحیح بہاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اس دعا پر یقین رکھتے ہوئے صبح اس کو پڑھ دیا اسی دن شام ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنت والوں میں سے ہے اور جس نے اس دعا کو اس پر یقین رکھتے ہوئے رات میں پڑھ دیا تو پھر صبح ہونے سے پہلے مر گیا تو وہ اہل جنت میں سے ہے صحیح بہاری اللہ اکبر بھائیو اور بہنو جو پڑھ کے سنایا ہے اس کا نام سید الاستغفار ہے آپ کو میں نے اپنی آواز میں پڑھ کے سنا دیا آپ ایسے بھی یاد کرتے کر سکتے ہیں یا یہ مارکیٹ میں جو کتابوں والی دکانے ہیں ادھر سے آپ کو سید الاستغفار مل جائے گا کوشش کریں اس کو سید الاستغفار سید الاستغفار کو یاد کر لیں اور ایک بار صبح مغرب کی نماز کے بعد اور ایک بار شام مغرب کی نماز کے بعد صبح فجر کے بعد اور شام کو مغرب کے بعد پڑھ لیا کریں بس ایک یاد رکھنے والی چیز یہ ہے کہ یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے آپ کو میں نے حدیث پڑھ کے سنا دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشاد گرامی بھی پڑھ کے سنا دیا اس لئے بھائیو بہنو اس عمل کو یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے کہ جس وقت یہ ہم پڑھ لیں گے تو آنے والا پورا دن یا پوری رات ہمارے لئے مغفرت ہی مغفرت ہے اور جنت ہی جنت ہے اللہ تعالی ہمارے سب نیک عمال کو قبول فرمائے آمین سم آمین بھائیو بہنو یہ بہت ہی برکت والی چیز ہے اور کوشش کریں کہ روزانہ صبح اور شام کو اس کا ورد کر لیا کریں اور بھائیو بہنو میری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ عزیز و اقربہ کے ساتھ شیئر کیجئے گا اللہ کرے بہت سے انسانوں کو اس ویڈیو سے فائدہ خاصل ہو جائے اور سب کے گناہ صغیرہ قبیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو کے لیے بیل کے آئیکان کو بھی دبا دیجئے یہ آپ کی طرف سے میری خوصلہ فضائی ہے آخر میں آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا فضل کرم اور رحمتیں عطا فرمائے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے بے روزگاروں کو رزق حلال انائت فرمائے جو پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرمائے جو مشکلوں میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان فرمائے جو لوگ رشتوں کے لیے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دلی تمناہیں پوری فرمائے آمین سمہ آمین اپنا حیار رکھئے اپنے اہل حاندان کا حیار رکھئے اور دعاوں میں اس ناچیز کو بھی یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کا حمی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ